اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی تو آج میں بنا رہی ہوں چامپ میرے پاس پڑے ہوئی تھی چار چامپ جو کہ میں نے مطن بنایا ہے تو سنبھال کر رکھی تھی تو میں نے سوچا کہ تو چلیں اس کی ایک چھوٹی سی مزے کی ریسپی بناتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چلیا یہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر چامپ لے لی ان کو اچھی طرح سرکے سے دھو کر واش کر لیا ایک چھوٹا پریشر کو کر لیا اور اس میں چامپ کو ڈال دیا اس میں ڈالا میں نے تقریباً ایک کپ وارٹر چار کلوز میں نے لسن کے ڈالے ہیں ون کھٹی سپون میں نے مرز ڈالا ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ڈالا ہے نمک ون ٹی سپون میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے ون ٹی سپون بلائف ویپر پاورڈر ڈالا ہے اور دس منٹ کے لیے ویٹ پر لگا دیا چلی آئیے ون ایڈا ہاف ٹی سپون میں نے بیسن لیا نمک لیا اپنے حساب سے تھوڑا سا ڈال میچے لیا ون ٹرڈ ٹی سپون ون فور ٹی سپون حلدی لیا دھرنیا پاورڈر لیا ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون میں نے گرم مسالہ پاورڈر لیا تندوری مسالہ لیا اپ ٹک کا مسالہ پاورڈر پہ لے سکتے ہیں ٹو ٹی سپون اجمائن پاورڈر لیا ہے ٹو ٹو ٹری جو چھٹکی ہوتی ہے وہ لیمن جوس لیا ہے ایک لیمن کا جوس ریش لیمن اس کو اچھے سے نہیں جوڑ کر اس میں میں نے ڈال دیا ٹو ٹو ٹری سپون سوئے سوس اسے ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے مکس کر لیا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ایڈ کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالی اور ایک خود سا پیسٹ بنا لے پیسٹ بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے نہ ہی بہت زیادہ گھڑا اس طرح کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے ہماری چانپ تکار ہوگی ہم نے دس سے بارہ منٹ کے لئے اس کو غلانا ہی دس سے بارہ منٹ کے لئے لیے بیٹ پر رکھ کر اس کے بعد ہم نے اس کو میرینیٹ کر دینا ہے اس طرح سے اس کو چھوڑ دینا ہے بیسمنٹ کے لئے اچھی طرح سے اندر بیٹ سے تمام سائٹ سے ہم جو ہماری مکسچر ریڈی کیا تھا اس کو لگا دیں گے لکھ دیں گے بیسمنٹ کے لئے 20 منٹ کے بعد ہم 2-3 ٹیبل سپون آئل لیں گے یہ آپ اپنے مرجی کے حساب سے آئل لے سکتے ہیں سپائسز کو آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی مجھے کی بن کر تیار ہوئی ہے فرائی کر لیں گے 2-3 منٹ تک ایک سائٹ سے کلیم کو ہم لوٹو میڈیم رکھیں گے آئل گرم کرنے کے بعد 2-3 منٹ تک ہم نے ایک سائٹ سے اس کو فرائی کر لیا اب ہم سائٹ کو چینج کریں گے ایک سائٹ سے فرائی ہو چکی ہے کیونکہ میں نے ان کو پہلے گلا لیا تھا انجسٹن کو فرائی کرنا ہے پیارا سا کلر دینا ان کو چاروں طرف سے ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا اب ہم اس کو کر لیں گے ڈی شاوٹ اور انجوائے کریں گے کیچپ سے چٹنی سے یہ ہماری چانپ بن کر ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ کو میری ریاسی کی قسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ